فطرت کے مطابق ہے اسلام اور ایک اور عجیب فطرت کے قانون ہے علماء اقبال نے اس کی طرح اشارہ کیا ہے کہ مسلمہ کو مسلمہ کر دیا طوفان مغرب نے اب تو اردو شیئر کا بھی ترجمہ کرنا پڑتا ہے یعنی جیسے جیسے مغرب کی تحزید کی حقیقت سامنے آج ہی چلی جاتی ہے اس ویسے ویسے مسلمان جس کا ایمان کچھ کمزور ہو گیا تھا اس کا ایمان اور اسلام پر یقین اور تعلق اور مضبوط ہوتا جائے گا کیا آج کل کے حالات میں آپ اس کا تجربہ نہیں کر رہے ہیں امت مسلمہ اور مسلمانہ نے ہن کی ایک بیٹی نے ایک جماع عمر بچی نے بڑے بڑے قائدین کو عظم خوصلے کا اور چیلنجز کے مقابلے کا سریقہ سکھا دیا پیچھے ہٹے چلے جانے سے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے آپ درد سہم کر خاموش ہو جانے سے آپ کبھی حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک اکیری لڑکی نہ علماء کے گھر کی تربیت یہ آفتہ ہے نہ مشایف کے گھر کی ایک کالیج کی سٹوڈنٹ ہے مگر سلام ہو اس کے مومن دل پر کہ ادھر سے شرک نعرہ بلند ہو رہا ہے اور ادھر سے جواب میں اکیری کہہ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اب بھی ہمارے آپ میں سے وہ لوگ اب بھی سبق نہیں لیں گے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو پھر پردہ کر رکھا ہے کیا اب بھی آپ کی بیٹیوں کو جوش اور غیرت نہیں آئے گی کیا اب بھی آپ اپنی بچیوں کو بے پردہشی رکھنا پسند کریں گے اس واقعے کے بعد میں دل سے چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اس واقعے کے بعد تو آپ کی بیٹیوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ پاپا کل سے ہم بے پردہ نہیں نکلے گی آپ جب یہ بچیوں سے کہا ہوگا کہ بیٹی بس enough is enough بہت ہو گیا اب نہیں ان لفندوں اور ان گنڈوں ان عباشوں ان کا جواب یہ ہے کہ جتنا ہم سے اسلام کو چھیننا چاہیں اتنا ہم محموب خدا کا رائع ہوا دین اپنے سینے اور کرجے سے لگائے یہ جواب ہے اور کیا ہم نے نہیں دیکھا برسوں سے تقریر میں کر رہے ہیں سن رہے ہیں کم من فعت قلیلت غلبت فعتاں کثیرتاں بیزن اللہ تھوڑی سی جماعت وہ غالب آتی ہے بہت بڑے جھن پر اللہ کے قدرت اور مدد سے کیا نہیں دیکھا کہ ایک اللہ کی بندی اکیلی وہ غالب آئی کیلئی آئی یہ ڈر یہ سہم یہ احساس کم تری ارے برقہ پہن کے جائے گی ہماری بیٹی تو لوگ کیا کہیں گے وہ جزت جو اس بیٹی کو ملی ہے کیا ہمارے آپ کے گھر کے کسی بیٹی کو آپ تک ملی ہے لاکھوں لوگ اسے سلام بیج رہے ہیں مکہ مدینہ میں اس کے لئے دعائیں کی جا رہی ہیں خواتین اسلام مسجد نبیم حاضر ہو کر سرکار دو عالم تک اس گمنام لڑکی کا سلام پہنچا رہی ہیں اے آقائے دو جہاں اس کمزور سی بندی پر توجہ فرمائی ہے اس پر نظر نظر کرم فرمائی ہے تواف کر کر کے عمرہ کر کر کے لوگ اس کے لئے اور اس کے والدین کے لئے گھرواروں کے لئے دعائیں کر رہے ہیں یہ کہاں کا خوف احساس کم تری ہے کیوں ہم نے فطرت کے خلاف چیزوں کو قبول کر رکھا ہے بے پردگی شریعت کے خلاف بعد میں ہے فطرت کے خلاف پہلے ہے